ہلو اینڈ ویلکم ٹو بلیڈ لرنر سو پچھلے لیکچرز تک ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ کیسے تھارڈ بیٹل پانیپت ہوتا ہے اور اس میں مراتھاز کی ہار ہوتی ہے دررانیز کے ہاتھ ہو یعنی کہ مراتھا فورسز کی ہار ہوتی ہے احمد شابدالی کی فورسز یا آپ کہلیں کہ دررانی فورسز کے ہاتھ ہو پیچے انکلوڈڈ نظیب کی فورسز اور سجاؤدالہ کی فورسز تو ان سب کے جو کوئلیشن والی سینہ تھی اس کے ہاتھوں ان کے ہاتھوں مراتھاز کی ہار ہوتی ہے اور اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا کیا ریزنز تھے جن سے مراتھاز ہار جاتے ہیں اس کی وجہ سے اور اس بیٹل کے ایمپیکٹ کو بھی دیکھیں گے مورڈن انڈین سٹری پیس بیٹل کے سگنیفیکنس کو بھی ہم انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے سو ویڈاوٹ انی فردر ڈیلے لیٹس سٹارڈ دا لیکچر سو ویڈر ڈسکسنگ تھرڈ بیٹل آف پانی پت مراتھاز ورسز دررانی اور انڈ جیتے گوڑا ہے دررانی دررانی ڈیفیٹڈ دا مائٹی مراتھاز دا ایمپیریلسٹک مراتھاز اور اس ہار کے پیچھے کیا کیا کارن تھے کیا کیا وجہ رہی وہ ہم اگلے سلائیڈ میں دیکھیں گے سو وائی مراتھاز لاؤسٹ کیوں مراتھاز ہار گئے پہلا یا سب سے obvious reason جو آپ دے سکتے ہیں یا سب سے less complicated reason جو آپ دے سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں کہ عبدالی's forces outnumbered the مراتھاز یعنی کہ عبدالی کے پاس جو سینہ تھی وہ سنکھیا میں زیادہ تھی as compared to مراتھاز وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 60,000 کا estimate لائے گیا دررانی forces کا and 45,000 کا estimate ہے آپ کا مراتھا forces کا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 to 3 کا ratio بنتا ہے اور یہ quite uncomfortable ہے so ایک obvious reason آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اتحاس میں ایسا ہر بار نہیں ہوا ہے کہ جس کے پاس کم سے نہ تھی وہ ہارا آپ اس کا سب سے بہترین ادھارن میں اگر دینا چاہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ first battle of پانیپت میں جو بابر کی فاؤز تھی وہ 5 is to 1 کا ratio تھا اس time یعنی کہ ابراہیم لوڈی کے سینہ 5 is to 1 سے lead کر رہی تھی وہ 5 is to 1 سے outnumber کر رہے تھے بابر کی سینہ کو لیکن پھر بھی بابر اس کو circumstances اور conditions دونوں ہی time میں vary کر رہی تھی so second reason we have is poor diplomacy مراتاز اس وار کے دوران بہت ہی poor diplomat ثابت ہوئے خاص کر کے صداشی راو بھاؤ جن کے بارے میں نے اس سے پچھلے سے پچھلے واہ لیکچر سے بتایا تھا کہ ان کا جب اپنے فیجکل فیچر یا منٹل فیچر میں نے بتایا تھا تو بتایا تھا کہ وہ تھوڑے سے over wearing attitude کے تھے اور ان کو مہدرنی سکسس بھی ملی اس سے ایگو ان کا قرم ہوا تو اس قرم بھی آپ کہہ سکتے ہیں کسی کے ساتھ ان کا alliance نہیں بن سکا نائیدر راجپورتوں کے ساتھ نور جارٹس کے ساتھ یا سکس کے ساتھ بھی نہیں ایونکہ سکس نے تو پروپوزل دیا تھا لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا اور بندیلوں کے ساتھ بھی نہیں بن سکی جارٹ رجہ سورجمل بہت حد تک آگے آئے تھے لیکن بات نہیں بن سکی کیونکہ دونوں پارٹیز کو ایک پوائنٹ پہ عبدالی اس نے کتنی اچھے ڈپلومیسی دکھائی وہ آپ دیکھی سکتے کہ شجاوت دولہ کو اس نے چوتھی دفعے جب ریڈ مارا تھا تو اس کو ہڑایا تھا اور وہ بہت بڑی تر ہڑایا تھا لیکن جب یہ پانچیویہ ریڈ مارتا ہے اور تھرڈ بیٹل اگر پانی پتھ ہوتا ہے تو شجاوت دولہ جو کی عوض کے نباب تھے وہ اس کی طرف سے لڑ رہے تھے only because of his only because of his sharp ڈپلومیسی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایسا آپ مجبوری میں بھی کہلیں کیونکہ احمد شاہب دولی اتنا کلوز آ گیا تھا عوض کے کہ شجاوت دولہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ساتھ دینا پڑا اگر شجاوت دولہ یا اگر منا تھاز بہت ہی زیادہ speed سے move کرتے which they were known of کہ ان کو fast expedition کا بہت ہی زیادہ experience تھا لیکن چونکہ یہ بڑات لے کے جا رہے تھے وہ بھی ایک reason بنا ان کی حار کا ایک لاکھ سے اوپر بڑات لے کے جا رہے تھے which comprised of family members of soldiers and pilgrims so ان کے ساتھ اتنا زلدی move کرنا آسان نہیں ہوتا اس کا فائدہ عبدالی نے اٹھایا اور شجاوت دولہ کو اپنے طرف کر لیا اور شجاوت دولہ اگر اس کے ساتھ ہوتے ہیں مراٹاہوں کے ساتھ تو بہت ہی بھاری ماترہ میں ان کو سپلائز بھی مل جاتے فائنانسز بھی مل جاتے اور ایک will organized آرمی بھی مل جاتی تو ایک مونس پوائنٹ ہو سکتا تھا اور یہ بھی ممگن تھا کہ افغان فورسز کو ہڑا دیتے مراٹاہ بہت حال moving to our third reason اور یہ میں نے ابھی ابھی آپ کو بتا کہ company of huge number of non-combatants جیسے ہی پونے سے مراٹاہ کی آرمی رہا dispatch ہوتی ہے دیرے دیرے ایک تو آرمی کے dispatch ہوتے ہی جو soldiers کی فیملی تھی war generals کی فیملی بڑے بڑے soldiers کی بھی فیملی ساتھ میں گئی تھی لڑائے پہ کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے اور جیسے جیسے یہ آرمی آگے move کرتی گئی آگے کوچ کرتی گئی دیرے 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 الگ الگ جگہ سے pilgrims ادھر آکے جوڑنے لگے کیونکہ ان کو لگا تھا کہ آرمی کے ساتھ اگر ہم move کریں گے pilgrimage کے لیے تو یہ زیادہ safe ہوگا کیونکہ اس تائم میں بہت زیادہ unsafe مانا جاتا تھا pilgrims کو رابڑی کی گھٹنائے ہوتی رہتی تھی عام طور پر سو یہ move آرمی کے ساتھ move کرتے گا اور آرمی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا بیکوز ان کا جو temper تھا temperament تھا وہ ایک دم high تھا کہ ہم نے افغانوں کو دو یا تین بار پٹکا ایک بار تو رگنات راؤ نے پٹکا تھا گیڈیسن ڈلی میں جو گیڈیسن تھی اس کو ہڑایا پھر ملتان میں ہڑایا تو دو بار تو ہم نے اس کو ہڑایا ٹھیک ہے اور جب واپس ریٹریٹ کیا تو دتالی سندیا نے بہت اچھا فائٹ دیا تو ان کا جو attitude تھا وہ افغانوں کو لے کے تھوڑا سا لیکس آپ کہہ لے رہا ویا تو انہوں نے کوئی اعتراض بھی نہیں دیتایا جو گیڈ لڑا کے آ کے جڑ رہے تھے چاہے وہ سولیرز کی فیملی تھی یا پلگرمز تھے تو انہوں نے سب کو آنے دیا اور پوری کی پوری بڑات لے کے جا رہے تھے یہ افغانوں سے لڑنے سو یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن بنا کیونکہ اس سے آپ جلدی موو نہیں کر سکتے پہلا خامیازہ اور دوسرا اور سب سے امپورٹنٹ خامیازہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا سپلائز ملیں گے چاہے کتنا بھی زیادہ سپلائز اپنے لئے سیکیور کرلو لیکن وہ ایک لاکھ یا سوالاکھ لوگ یا ڈیڑھ لاکھ لوگ ایک لاکھ ملا لے اگر ہم ویکی پیڈے کے ساب سے چلے تو ایک لاکھ منا جاتا ہے کہ جو نون کمبیٹنٹس تھے وہ ایک لاکھ جوڑے تھے لیکن الگ الگ سورسز بتا دے کہیں چار لاکھ ہے کہیں پانچ لاکھ لیکن اگر آپ سمپلی ایک لاکھ بھی دیکھیں تو ایک لاکھ آپ کے ہو گئے گیر لڑا کے اور پیتہ ہیچار جو فورسز تھے یعنی کہ ڈیڑھ لاکھ لوگ اوبیسلی زلدی ختم کر دیں گے کچھ بھی سپلائیز آئے گا ایس کمپیرڈ ٹو فورٹی فائب تاؤزن اپ دا فورسز سو یہ بہت بڑا ریزن بنا نیکس تھا میوچول رائیولری بیٹوین مراتاز چیف ہوتا کیا تھا کہ بہت سارے جو سردار تھے مراتاز ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی جیسا آپ کو میں نے پچھلی لیکچرز میں بتائے بھی تھا کہ ابراہیم خان گاردی جس کا بہت ہی زیادہ ٹرسٹ تھا سداشف راو کے اوپر یا پیشواہ کے اوپر پیشواہ بالا جی باجی راو کے اوپر اور ان دونوں کا بھی اس کے اوپر تھا تو یہ دیکھ کے کچھ لوگ جلتے تھے یعنی کہ جو ہولکرز تھے ان کی اور ابراہیم خان گاردی کے نیوانتی تھی بھی آپس میں اور جیسے مراتاز تھے وہ برامین برت کے تھے تو یہ جو چھتریے کلین کے لوگ تھے جیسے سندھیہ ہو گئے یا ہولکر ہو گئے ان کو یہ تھوڑا سا ڈیمین کر کے دیکھتے تھے تو یہ بھی ایک میوچول ریبلری کا ایک ادارن آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کوڈینیشن ہی من پاتا لیک آف کوڈینیشن سے آپ بیٹل بہت مشکل سا جیت سکتے ہیں سو یہ میوچول ریبلری بہت بھاری پڑی ان کو نیکسٹ ریزن وی ہیب اس مراتاز ویر نوٹ یوزتو اور یہ کیا ہوتا ہے اور ہٹ اینڈرن ٹیکٹکس کو گوریلا وارفیر بھی کہتے ہیں حالانکہ اس کا عزاد تا بہت پہلے ہو گیا تھا لیکن اس کو ڈیوائیو کڑا چھترپتی شیواجی نے جو کی مراتا سامراج کے فاؤنڈر تھے اور چونکہ گوریلا وارفیر میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ you need less forces اور بہت ہی کم forces میں بہت ہی کم سنسادن میں آپ گھات لگا کے targeted اٹیک کر سکتے ہیں ٹارگٹ اٹیک لانچ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کا جو کیزولٹی ہونے کا چانس ہوتا آپ کا وہ بہت ہی منیمائز ہو جاتا ہے اور بہارہ بہت ہی فیٹل بلو دے سکتے ہیں اپنے انیمی کو تو یہ جو ہٹ اینڈرن ٹیکٹکس تھی اس میں مراتا بہت ہی زیادہ پروفیسیئنٹ تھے رائٹ فوم در ڈیز آف سیوازی کیونکہ انہوں نے اس کو ڈیوائیو کر رہا تھا تو اس میں وہ بہت زیادہ پروفیسیئنٹ تھے ایس کمپیرڈ ٹو دا میدانی لڑائی ایس کمپیرڈ ٹو فیلڈ وار اور یہ فیلڈ وار ہونا تھا battle of پانیپت اور ان کے جو سولیرز تھے most of the سولیرز I'm not talking about جو ابراہیم خانگاردی کی ٹروپس تھی اس نے تو بہت ہی بڑیوں سے organize کر رہا تھا اور اسی کے ٹروپس کے چلتے اسی کے اتنی بڑیاں arrangement کے چلتے پہلے دو پہر تک آپ کہلیں کہ یہ dominate کر پائے مارا ٹھاس لیکن باقیوں سے نہ تھی ان کو میدانی لڑائی کا اتنا زیادہ انبوہ تھا بھی نہیں سو یہ بھی ایک reason رہا fourth one sorry fifth one we have is رگونات راؤ جن کو کی north میں expedition کا بہت ہی زیادہ انبوہ تھا اور انہوں نے کئی successful campaign بھی lead کیے تھے اور jars کے ساتھ coalition کر کے اور اماد الملک کی army تو تھی تو ان تینوں کے ساتھ ملکے وہ ملتان پہ چڑھائی کرتے ہیں اور وہاں پہ اس کو تمورشا دردانی کو وہاں سے expel کر دیتا ہو تو ایک ٹائم پہ اٹک سے لے کے کٹک تک ماراتہ دوز ہندوی سوراج کا جو پتاکہ تھا وہ لہرہا رہا تھا تو اس کو رگونات راؤ کو آپ نے instead of رگونات راؤ بھاؤ صاحب کو سیلیکٹ کڑا گیا ساداشہ اڑا بھاؤ کو جن کو کی نورت میں ایکسپیڈیشن کا کوئی ایکسپیڈینس نہیں تھا حالانکہ یہ بہت ہی capable وار جنرل جرور تھے حالی میں انہوں نے battle of ادگیر جیتا تھا نظام کے خلاف اور دولت آباد فورٹ کو کیپچر بھی کیا تھا تو آپ ان کے ویلر پہ تو سندہ نہیں کر سکتے ویلر پہ تو کوئی سوال کری نہیں سکتے لیکن رگنات راہو کو چننا ان کو سیلیکٹ کرنا ایک بڑیان ڈیسیجن ہو سکتا تھا لیکن کئی کانٹروورسیز سے یہ بات نکل کے سامنے آتی ہے حالانکہ this is not authentic لیکن ویکی پیڈیا پہ بھی میں نے یہ دیکھا تھا کہ رگنات راہو تھوارے سے ایکسٹر ویگنٹ نیچر کے تھے اور تو اسیدہ لگزیریس نیچر کے تھے تو انہوں نے زیادہ ریسورسز کے ڈیمانڈ کی زیادہ آرمی کی ڈیمانڈ کی جو کی پیشوہ کو پیشوہ بالا جی باجی راہو کو تھوڑا سا ناگاوار گزرا اور انہوں نے باؤ صاحب کو نیتریت دی کہا کہ وشاہ سراؤ کو میں فگر ایڈ بناتا ہوں اور تم ڈی فیکٹو ایڈ ہو تم ڈی فیکٹو کمانڈرین چیف ہو اور تمہا نیتریت میں میں پیتہ جڑکی سینہ ڈیسپیچ کرتا ہوں افغانوں سے لڑنے کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا بلنڈر رہا کہ چاہے آپ ملارا ہولکر کو بھی بنا سکتے تھے کیونکہ انہوں نے بھی بہت اچھا ساتھ نیوایا تھا رگناتراو کا جب وہ ایکسپیڈیشن کر رہا تھا ملتان میں یا چاہے دلی میں دیکھ لیں تو ان کو بھی بنا سکتے تھے یا رگناتراو کو ہی بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے سداشہ وڑا بھاو کو چنا تو یہ آپ ایک طرح سے بلنڈر کہہ سکتے ہیں کیونکہ سداشہ وڑا بھاو کو کوئی ایکسپیڈینس نہیں تھا نورت میں ایکسپیڈیشن کا اور وار میں سکل ہی ایمپورٹیٹ نہیں ہوتا یہی پہ یہ مات کھا گیا ان کو ان سے الائینس نہیں بن سکا سو ان کو ایکسپیڈیشن کا نورت میں انبہم نہیں تھا اور اسکل سے کے لئے آپ وار نہیں جی سکتے آپ کو ایکسپیڈینس چاہیے ہی ہوتا ہے نیکسٹ اور آرمی مراتھا آرمی تکنولوجیکل انکومپیٹنٹ ایس کمپیٹ درنانی فورسز درنانی فورسز کے طلعہ میں مراتھا کی جو آرمی تھی وہ تکنولوجیکلی لیس کومپیٹنٹ تھی اور یہ مراتھا آرمی نہیں جتنی بھی نیٹیو آرمیز تھی اس تائم کی وہ ساری کی ساری نیٹیو آرمیز تکنولوجیکل انکومپیٹنٹ تھی یہ بھی ایک ریزن تھا آگے جب ہم بیٹس سپریمیسی کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ بھی ایک ریزن تھا کہ یوروپین فورسز نے نیٹیو رولرز کو دومینٹ کیا only on the basis of تکنولوجی they had سو یہ بہت ہی زیادہ تکنولوجیکلی کیونکہ سائنس کو اس تائم میں زیادہ توجہ دی نہیں جاتی تھی ریسرس انڈ ڈیولپمنٹ کو زیادہ توجہ دی نہیں جاتی تھی تو ایسا ہوگا کیسے آپ کب تک سورڈ اور لینسز پر لڑتے رہیں گے اور پانی پت نے تو ہمیشہ ہی ہمیشہ ہی تکنولوجی کا ساتھ دیا بابر آیا تو وہ تکنولوجی لے کے آیا توپ سے لڑائی کڑی آٹیلری سے لڑائی کڑی تو وہ جیت گیا تو پانی پت میں تو آپ ایسے بھی جا رہا تو وہاں پہ اس نے تو ہمیشہ ہی تکنولوجی ایڈوانس فورسز کی ساتھ تکڑی ہے ایس کمپیٹ ٹو دا تکنولوجی انکمپیٹنٹ ون سو دیز وردہ ریزنز سو لیٹس ریکیپ وات وی لنڈ سب سے پہلا ریزن کیا تھا کی مراتہ فورسز ویر آؤٹ ایسے ہی ہڑا دیں گے تھوڑا سا لیکس اور ایگنورینٹ رویہ تھا تھرڈ ون کی پوری کی پوری بڑات لے کے جا رہا تھے ٹھیک ہے تردھی آتریوں کی بڑات چاہے آپ فیملیز دیکھ لیں سولیرز کی تو پوری کی پوری آرمی جو تھی پیتہ جار کی آرمی وہ ڈیڑھ لاک میں ہو گئی تھی جس میں کی ایک لاک سے زیادہ نون کمبیٹنٹس تھے اور 45,000 40,000 آپ کے جو کمبیٹنٹس لوگ تھے جو لڑائی کرنے والے لوگ تھے ایک تھا اس کے بعد تھا میوچل ریویل جو مراتہ چیپ تھے مراتہ چیپ تھے سردار ان کے بیچ میں بنتی نہیں تھی ابراہیم خانگاردی کی ہولکر سے نہیں بنتی تھی پیشوا خود کو سوپیریئر مانتے تھے تو یہ بھی ایک میوچل کانفرکٹس کا ایک آپ اگزامپل دیکھ سکتے اور یہ بہت زیادہ ڈیویسٹریٹنگ ثابت ہوا in the battlefield next one we have is مراتہ فورسز گوڑیلیلہ وارفیر میں بہت زیادہ پروفیسینٹ تھے as compared to فیلڈ وارس اور اس کا خامیازہ ان کو بھگتنا پڑا کیونکہ پانیپت میں تو گوڑیلہ وارفیر کام آنے والا نہیں تھا اور ان کی فورس اس طریقے سے organize کڑی بھی نہیں گئی تھی except آپ ابراہیمی خانگارڈی کی ٹروپس کو اٹھا دے تو اور اس کے بعد رگناترہ کو نہیں چننا بھاؤ صاحب کو چننا جو despite ان کو کوئی experience نہیں تھا north expedition کا پھر بھی ان کو چننا گیا تو یہ بھی ایک ریجن تھا اور last کیا تھا کہ Marathas forces ہوتی انہوں نے science پہ کبھی زور نہیں ڈالا Marathas نہیں اور Marathas ہی نہیں اس time کہ کوئی کسی بھی native rulers نے سائنس پہ ریسرچ and development پہ آرمی کو modernize کرنے پہ زور نہیں دیا except tipu سلطان اس لئے tipu سلطان کو great کا گیا کیونکہ اس innovations بھی کی آرمی کو modernize بھی کی اور اس لئے اس نے جتنا گھاؤ دیا انگریز کو اتنا کوئی نہیں دے سکا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے پاس راج کہہ سکتے ہیں اب دیکھتے سگنیفیکنس کیا کیا ہوئے اس بیٹل کا کیا امپیکٹ پڑا کیا دور گامی پڑے نام ہوئے سو اس میں سب سے پہلا آئے گا کہ مراتحاز جو کی imperialistic nature تھے پاور ہی پاور ان کو چاہیے تھا ان کی جو کریم آرمی تھی مراتحاز لاؤسٹ کریم آف دیئر آرمی جو بہت ہی قابل سولڈرز تھے بہت ہی ٹاپ کے سولڈرز اور بہت ہی ٹاپ کے کمانڈرز وہ شہید ہو گئے انکلوڈنگ سداشہ براہ بھاو وشوا سراؤ ابراہیم خانگار دی جانکو جی سندیا ان سب کی مرتی ہو گئی اور بہت ہی زیادہ بھاری ماترہ میں کابل سولڈرز جو کی مرتی آرمی کے ایکسپیڈیشن کو فیوچر میں شیپ دیتے اور مرتی آرمی کو اور بھی ایڈیا کنسولیڈیٹ کرنے میں ہیلپ کر سکتے تھے ان کو شہادت ملتی ہے اس کا خامیازہ بھوگتنا پڑ حالانکہ بعد میں مرتی آرمی سڈکٹ ہوتا ریوائیب ہوتا لیکن اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تھرڈ بیٹل اپ پانی پت میں ہارے نہیں ہوتے تو شاید نظارہ کچھ اور ہی ہوتا سیکنڈ ون ون وی ہے بریک آن مراتھا ایمپیرل مراتھا سامرہ جوات پہ بریک لگ کیا ہندوی سراج کا جو سپنا تھا مراتھاؤ دلی پہ راج ویڑی کیپیبل کمانڈر اور یہی نہیں سداشی وڑا بھاو ویشوا سراؤ جانکوری سندیا اور ابراہیم خان گاردی جیسے بڑے بڑے سینہ نائک تو مارے ہی جاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جب یہ انڈریکٹ روپ سے خبر پہنستی ہے پونے تو بیٹل سے ٹھیک کچھ مہینے پہلے یا کچھ دن پہلے آپ سروائیو نہیں کر پاتے ہیں اور ان کو ہوت اٹیک سے ان کی مرتی ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ایک ساتھ کتنی مرتی ہوئی نانا صاحب نے تو بیٹل میں پارٹسیپیٹ بھی نہیں کیا تھا لیکن پیشواجوں کی سب سے امپورٹنٹ اور سب سے میجر آثورٹی ہوتی تھی مراتح کی ان کا ڈیتھ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کہہ لے کہ ایک کیوس کا سیچوئیشن آ جاتا ہے بہت زیادہ ماترہ میں مراتح پیچھے چلے جاتے ہیں بہت دس سال پندر سال پیچھے لیکن پھر مادہ راو آتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے مادہ راو پھر سے آتے اور ری فیٹل بلو پڑتا پھر کچھ سملتے ہیں ماد جی سندیا کے نیتر میں یا نانا فرنویس کے نیتر میں لیکن پھر ان کے اکال مٹیوں کے واجہ سے پھر مراتح سامراج دیکلائن کی طرف موو کرنا شروع کر دیتا تو آپ کہہ سکتے کہ مراتح سامراج کی جو دیکلائنشن کی شروعات یہ تھرڈ بیٹل اپ پانی پت نہیں رکھی تیسرا افغان کو بھی کوئی بینفیٹ نہیں ملا اس لڑائی کا ان کے بھی حالانکہ زیادہ سولیر تو مارے نہیں گئے لیکن ہوا کیا کہ جب احمی شاہ عبدالی یہاں لڑ رہا تھا تو وہاں یعنی کی افغانستان میں پولیٹیکل سیچویشن بہت زیادہ انسٹیبل ہو گیا تھے اور بہت زیادہ کی سیچویشن پیدا ہو گئی تھی اور یہ احمی شاہ عبدالی چاہتا تھا کہ جلدی میں پہنچ ہو تاکہ میں پھر سے کنسولیڈیٹ کروں پاور کو اور اس چکر میں اس نے سکس کے ہاتھ دیکھیں کہ پھر سے پنجاب ہارتا ہے احمی شاہ عبدالی کو سکس ہارتا ہے اور یہ احمی شاہ عبدالی کا یہ پانچ بار ریڈ تھا احمی شاہ عبدالی سات بار ریڈ کرتا اور بہا جتنی بار بھی ریڈ کرتا اس کے بعد اتنی بار آپ دیکھیں کہ جب میں سکس کی پڑھیں جب ہم رائز آف جو ہمارا نیکس چپٹر ہے تو دیکھیں گے کہ سکس نے اس کو باقی جتنی بار بھی اٹیک کیا سب بار اس اٹیک کو کاؤنٹر کرتے ہیں اور بھاری مطر میں فیٹر لو بھی دیتے ہیں درورانی فورسز کو اور بعد پنجاب کیپچر بھی کر لیتا ہے درورانی سے احمی شاہ عبدالی کی دو سب سے پارفول طاقتیں آپس میں ٹکڑا کر فنا ہو گئی فائدہ کس کو ہوا فائدہ ہوا سکس کو سکس انپریسیڈنٹل رائز جیسا رائز انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کسی کے بھی رائز کبھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ ہوتا کیا تھا ان کو بہت بھاری ماتر میں مغلز تھا تو ان کو ایک گیپ مل گیا ایک بفر ٹائم مل گیا اپنے امپائر کو ایکسپائنڈ کرنے اور انہوں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے لپیٹا اور سکھوں نے اپنے سامراجی کے ستھاپنا کر دی انڈر دا لیڈرشپ شیر پنجاب رنجیت سنگھ اس بیٹل کا سب سے زیادہ اگر کسی کو فائدہ ہوا تو وہ تھی بریٹش 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 جس نے حالی میں تین سال یا چار سال پہلے بیٹل پلاسی لڑا تھا اور وہ بیٹل میں نے پہلے بھی آپ کو بتا تھا کی وہ بیٹل اتنا زیادہ ایمپورڈڈ نہیں تھا کنٹیمپری ٹائم کے لیے اس ٹائم کے لیے وہ بیٹل کچھ ستہ وہ بنگال اور روڈیسا میں کمزور پڑ جا اس لئے انہوں نے بیٹل پلاسی میں پارٹسیپیٹ نہیں کیونکہ اگر پارٹسیپیٹ کرتے تو سنگل ہینڈڈ جیت جاتے تو بیٹل پلاسی اس سمیں کوئی سگنیفکنس نہیں تھا کیونکہ اس سمیں کس کو پتا تھا کہ بعد میں یہ لوگ ہم پہ رول کرنے والے ہم پہ یہ لوگ سپیریئر بن جائیں گے تو بیٹل پلاسی کے بعد ان کو مراتھاس سے بہت ستہ تھا کیونکہ سب سے پارفل طاقت اس سمیں موڈر انڈیا میں وہی تھی اور اس کا کمزور پڑنا یعنی کہ ایک بفر ٹائم مل گیا بیٹل اس سے ان کو بفر ٹائم مل گیا اپنے ایڈیا کو کونسولینریٹ کرنے کا عوض تک اپنی ایڈیا لے گیا ادھر بنگال اور ریسہ میں تو ہوئی گیا اور اس کے ساتھ ساتھ چاہ ہوا انہوں نے دیوانی رائٹس بھی چھین لئے بہت زیادہ ٹریڈ بینفیٹس دیوانی رائٹس میں آپ کے پاس پیسہ آگیا کتنی بھاری مہتر میں آپ ریون جنریٹ کر سکیں گے سو یہ رائٹ ان کو مل گیا اس کی آر میں مرات کمزور ہونے کی آر میں مرات کمزور ہوتے گئے اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھا ہے بیٹس ایسٹ 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 بفر ٹائم مل گیا دیوانی رائٹ سو بنگال اور تیسرا جو اس کا بینیفیشری تھا اس وار کا وہ تھا نجیب الدولہ جس کو میں بتائی کہ اگر آپ سنگل کسی آدمی کو اس وار کا ریزن مانے تو نجیب الدولہ کو مان سکتے ہیں اور ہوا کیا وار سے پہلے ہی شاہ عالم اپنے عماد الملک اس سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے تو وہ وہاں سے بھاگایا تھا اور عبد میں رہا تھا یعنی بارہ سال تک اپنے آپ کو عبد میں اس نے جا کے مغل سمران گھوشت کر دیا اور جب یہاں عالم گیر کی مٹیو جاتے تینوں ملکے لگ بارہ سال تک سنگل ہینڈ دلی کو رول کرتے آپ سمجھ سکتے دلی جو پاور کا سینٹر ہوا کرتا تھا اس تیروں پہلے نجی دولا پھر جاویت خان غلام قادر تینوں بارہ سال تک سنگل ہینڈ رول کرتے ہیں اور انورمس پاور ایکسرسائز کرتے انورمس بینیفٹس لوٹتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مراتاس لوس دا کریم آرمی آرمی کے ساتھ ساتھ آرمی بہت بھاری مطرم ان کو ایکنومیکل نقصان جھلنا پڑا ان جو سب سے امپورٹنٹ سب سے جو آپ کہہ لے کہ فیٹل بلو ملا اس بیٹل کے بعد ان کی پریسٹیز بہت زیادہ ڈکریمنٹ آیا سو اس سے کیا ہوا کہ بہت سارے جو ریزنل پاورز تھے وہ ان کو اب ٹیکس دینے سے منہ کرنے لگے کیونکہ ان کو پتہ لگیا کہ مراتاس کمزور پر چکے ہیں پیسے بھی نہیں ان کے پاس تو اب ہم منہ کر سکتے ہیں چاٹ جو بھی سٹیڑ کے دورہ کلیٹ کڑا جاتا تھا اور سردیس مکھی ایڈیشنل اٹھ پرسنٹ آف جو بچا ہوا اس کا سو یہ دونوں چیزیں مراتاس ایکسر لیتے تھے مسلمانوں سے بھی لیتے تھے اور سب سے برابر لیتے تھے تو یہ بہت زیادہ ایک کانٹرو ایشو تم کو سو ایسا نہیں ہوتا ہے اور بعد میں ریزنل پاورز بہت ہی زیادہ ریبل کرنے لگ جاتی ہے مراتاس کے سامنے اور ان کو چوٹ اور سردیس مکھی دینے سے انکار کرنے لگ جاتے ہیں اور اس سے ان کو ایکنومکلی بہت ہی زیادہ نقصان جھلنا پڑتا ہے لیکن بعد میں حالانکہ سدھرتے اور مادورا کے نترت میں پھر مرات سسکتا ہوتے ہیں اور پھر سے پاور کو کنسولیڈیٹ کرا جاتا اور پھر سے بھوکال بنایا جاتا ہے اور یہ پورے بیٹل کا گیسٹ ہے پورے بیٹل کا کرکس ہے کہ تھرڈ بیٹل آف پانیپت نے رول رول انڈیا کی کی اس نے یہ ڈیسائیڈ کی کون انڈیا کو رول نہیں کرے گا مرات اس سمیہ سب سے پورٹنٹ کنٹینڈر تھے سب سے پرول داویدار وہی تھے لیکن ان کا کمزور پڑنا یعنی پاور ویکیوم ہو جانا اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھا ہے کس نے بریٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی نے دونوں ہاتھوں سے اس نے اپورچنٹ کو گرائب کیا اور ایکسپلوائٹ بھی کیا اور بعد میں سب کے سپیریئر بھی بن گئے سو آپ کہہ سکتے ہیں اور اس بیٹل نے بھی کہہ سکتے ہیں ہمارا جو غلامی کا پیریئر تھا اس بیٹل نے کنٹریبیوٹ کیا ہر ایک بیٹل نے کنٹریبیوٹ کیا بیٹل اپ کرنال نے بھی مومی شڑنگیلا نے بھی اس کی پولیسی نے بھی اور بیٹل اپ پانی پت نے بھی جتنے بھی آپ کریکٹر سب نے کنٹریبیوٹ کیا اور اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لمحو نے غلطی کی اور صدیوں نے سزا پائی سو hope you have enjoyed بیٹل بیٹل بیٹل